جمعید علماء اسلام کے نائب انیر جناب عبدالکریم عابد صاحب اپنے خیطاب سے آپ کو مستفید فرما رہے تھے تحریر لبیت پاکستان کی اگر کوئی رہنماء اس وقت پنڈال میں باہر بیٹھے موجود ہیں ان سے درخواستے کے سٹیٹ پر تشریف لے آئیں اب دعوت کے دعوت خیطاب دیتا ہوں جنرل سیکیٹری اہل سنت والجماعت پاکستان جناب تاج محمد حنفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں آئندہ قلعہ عمل کیلئے اپنا بیان دیں جناب تاج محمد حنفی صاحب الحمدللہ بحض والسلام والسلام علی ملنبی بعد اما باہر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُكِ سَبِيلِ اللَّهِ اَنْبَادِ بَلْ اَخْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَوَدِدْ وَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّ اُخْيَاءُ 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 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ السدق اللہ نزیم عزیزان محترم قابل ستر قریب اس کی پرتشریف فرما مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے دعامات حضرات علماء کراب آج کا یہ احتجاج جلسہ جو تمام جماعتوں کی جانب سے اس مضروم گرانے کے ساتھ محترم جناب فرمان صاحب اور دوسرے لواہیدین کے ساتھ اظہار تعذیت کے ساتھ ساتھ حکومت سے احتجاج کے لیے انہیں کا تذیر ہے اور حکومت کے سامنے ایک جائز مطالبہ رکھنے کے لیے یہ لو یہاں جماع ہیں آج کی سنشست میں اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی صدر حضرت علماء مولانا اور انزیر پاروکی صاحب میں تشریف لانا تھا لیکن کیوں کہ اس کا ایک پروگرام تے تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے حکم دیا جبکہ میری جماعت اہل سنت والجماعت زلہ ملیر کے صدر سید سالہ جناب سید معایدین شاہ صاحب ہمہ وقت آپ کے ساتھ بھی ہیں اس تیج پر بھی تشریف فرما ہے عزیزان ممترم چودہ آگیس یومِ ازادی کا دن تھا صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پتھان ہو تک سندھی ہو تک مہاجر ہو تک پنجابی ہو تک چودہ آگیس کے دن یومِ ازادی کا دن تھا ہر قوم ہر کبھیلہ ہر تب کا خوشی بنا رہا تھا کہ آج کے دن ہمیں آزادی ملی ہے نو جوان بھی خوشتے بوڑے بھی خوشتے بچے بھی خوشتے سب کے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا کوئی روڑ پہ نکل آیا تھا کوئی چوٹ میں کھڑا تھا کوئی چورائے میں کھڑا تھا خوشی کا ایک سامان تھا خوشی چودہ آگیس کو جب اہل جب مسلمان پاکستانی خوشی منا رہے تھے داشت گردوں نے معصوم بچوں پر خواتین پر حمل آبر ہوئے اس شہریں کراچی میں ہوئے کسی اندھیرے میں نے کسی جنگل میں نے کسی دیابان میں نے کسی برانے میں نے رات کی تاریخی میں نے چھوک کر نہیں جب کے ادارے بھی جا گئے تھے انتظامیاں بھی جا گئے ہوئی تھی حکمران بھی جا گئے ہوئے تھے بزار بھی کھلے ہوئے تھے پھر یہ حملہ دن کی روشنی میں سر عام ایک چوک میں ان بچوں پر حملہ کیا گیا خواتین پر حملہ کیا گیا چودہ آگز کو جو خوشی کا دن تھا کئی گرانوں کو ماتم قدہ بنا دیا گیا کئی گروں میں رونے کا سلسلہ چل پڑا جی ہاں ایک ہی باقی واقعے میں ساتھ خواتین شہید ہو گئی اس باقیے میں چھے بچے شہید ہو گئے کئی سخنی ہو گئے چودہ آگز کا دن تھا ہم نے تو کہہ دیا کہ چودہ افراد یا تیرا افراد شہید ہو گئے یہ لفظ کہنا بڑا آسان ہے حکمرانو چودہ افراد شہید ہو گئے تیرا افراد شہید ہو گئے یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے اللہ واحدین کے درد کو میں جانتا ہوں میری جماعت جانتی ہے جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا ایک ہی گھر سے چار چار پانچ پانچ جنازے اٹھانا ایک ہی وقت میں آسان نہیں ہوتا یہ ہم سے پوچھو ہمیں اس درد کا پتہ ہے ہم نے اس شہرے کراچی میں ایک گھر سے ایک ہی وقت میں دو بائیوں کا جنازہ بھی اٹھایا باپ بیٹے کا جنازہ بھی اٹھایا باپ بیٹی کا جنازہ بھی اٹھایا چار بائیوں کا جنازہ ایک ہی وقت میں ہم نے اٹھایا ہمیں پتہ ہے یہ کیا درد ہوتا ہے چودہ اگس کے دن تیرا تیرا شہادتیں ہوتی ہیں ان میں ساتھ خواتین ہیں چھے بچے ہیں معصوم بچے ہیں یہ تو ان کرانوں سے پوچھو ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھروں سے ایک ہی وقت میں یہ جنازے اٹھے ہیں ان کے لئے چودہ اگس کے دن کربلا سے کم نہیں تھا ان کے لئے یہ دن قیامت سے کم نہیں تھا ان کے لئے قیامت سغرا تھا لیکن چونکہ چودہ اگس سے لے کر آج تین تاریخ تک دو مہینہ ہونے کو آئے افسوس سے کہنا پڑتا ہے قاتلوں کے بارے میں انتظامیاں ابھی تک خاموش ہیں قاتل گرفتار نہیں ہوئے داشتگرد گرفتار نہیں ہوئے اور کیوں نہیں ہوئے اس لئے نہیں ہوئے یہ کسی وزیر کے بچے نہیں تھے یہ کسی مشیر کے بچے نہیں تھے یہ زرداری کے بچے نہیں تھے یہ بلاول کے بائی نہیں تھے اگر یہ زرداری کے بچے ہوتے بلاول کے بچے ہوتے تو آج منظر کچھ اور ہوتا قبروں سے بھی جا کر ان کو نکالا جاتا اگر آج دو مہینہ گزرنے کے بعد بچوں کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے یاد رکھئے پھر قاتل بلاول ہے پھر قاتل زرداری ہے پھر قاتل سند حکومت ہے ایسی حکومت پر ایسے حکمرانوں پر جن کے دور میں بچوں کو سبا کیا جائے اور بچوں کی حفاظت دور کی بات ہے ان کے قاتل بھی گرفتار نہ ہو ایسے حکمرانوں پر ہم لانت بیجنا ماجد جملتے ہیں کیا بات ہے جو گرفتار نہیں ہوتے کہاں ہیں انتظامیاں کہاں ہیں ادارے ایک ادارے نہیں اور درجلوں ادارے ہیں اور حکمرانوں کو حکمرانوں انہی کے ٹیکس سے تم پلتے ہو انہی کے ٹیکسوں سے تمہارے یہ محلات آباد ہیں آخر کیا وجہ ہے ادارے کیا کر رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے انتظامیاں کیا کر رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ قاتل گرفتار کیوں نہیں ہو رہے اگر کوئی وزیر و مشیر یا کسی چوٹا کہ یہ دیفنس کے رہنے والے نہیں تھے کلیفٹن کے رہنے والے نہیں تھے بلہ و کلونی کے باسے تھے کیا ان کا غریب ہونا یہ ان کا جرم بن گیا ہے کہ ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے اور قاتلوں کا گرفتار نہ ہونا یہ سندھ حکومت کی ناکامی ہے سندھ حکومت ہر اچھے کام کے حوالے سے ناکام نظر آتی ہے خصوصاً عوام کو بچوں کو خواتین کو کی حفاظت کے حوالے سے سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے یہ سندھ حکومت کی ناکامی ہے وفاق کی بھی ناکامی ہے اس لیے تمام جماعتوں کے جو ذمہ داران یہاں جمع ہیں ہمارا مسترک کا یہ مطالبہ ہے یہ کسی گرانے کی بات نہیں یہ پاکستان کی حفاظت کی بات ہے سلامت کی بات ہے تحفظ کی بات ہے اگر پاکستان نے بچوں کو خواتین کو معصوم لوگوں کی حفاظت نہیں ہوگی پھر بتاؤ یہ قوم کہاں جائے گی اس لیے ان کی حفاظت ضروری ہے قاتلوں کی گردتاری ضروری ہے ہم پر پور مطالبہ کرتے ہیں خصوصاً سندھ حکومت سے کہ وہ قاتلوں کو جل اجل گردتار بھی کرے ان کو بین کاف بھی کرے وہ کون فراؤں کے نسل اور حامان کے نسل ہے جو معصوم بچوں پر حملہ آدھر ہوئے جو خواتین پر حملہ آدھر ہوئے اور خواتین کو شہید کیا بچوں کو شہید کیا ان بچوں کا قصور کیا تھا ان خواتین کا قصور کیا تھا حکومت کے ذمہ داری ہے وفاق کے بھی خصوصاً سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جل اجل ان قاتلوں کو گردتار کرے اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹائے وہ فراؤں صفت لوگ کون ہیں جو معصوم بچوں سے زندگی چھین لیتے ہیں اور خواتین سے زندگی چھین لیتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اہل سنت والجماعہ آپ کے درد کو سمجھتی ہے کیونکہ اس پاکستان میں ہم نے دس ہزار جنازے اٹھائے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ درد کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے ہم نے ہر گلی سے جنازے اٹھائے ہر گر سے جنازے اٹھائے انہوں گمرانوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے سوا افوان کے پاس راستہ کونسہ ہے لیکن اس کے لئے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا ان حکمرانوں کو بیدار کرنے کے لئے یہ مختصر یا یہاں ایک جگہ میں یوں جمع ہو کر اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ قاتلوں کو گردار کریں یوں نہیں ہوگا تمام جماعتوں کے ذمہ داران موجود ہیں ان سے میری گزاری سو بھی اس کے لئے برپور لاحی امن کا اعلان کریں برپور رہتے جات کریں اہل سنت والجمع اس ظلم کے خلاف کل بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے آئندہ جب بھی جہاں بھی موقع ملے گا آپ ہمیں آواز دیں گے ہر مظلوم کے ساتھ ہماری جماعت کھڑی تھی کھڑی رہے گی کیونکہ میں نے ابھی نیو کراچی میں بھی تین دیا ہے علماء کرام دیگر سے مزاروں کی بڑی تعداد ہے میں آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ تعالی ہم سب کہانے ناظر ہو آج محمد انفیس صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے نائب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب عسام رضی صاحب کو سٹیج پہ آنے پہ خوش آمدیت کہتا ہوں ہمارے اس حراقے سے ایمینے پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما جناب رفیولہ آغا صاحب کو آنے پہ خوش آمدیت کہتا ہوں خطاب کیلئے دعوت دیتا ہوں محمد اسلام صاحب کو ظلام علیم کے امیر جماعت اسلامی یہ ہے کہ وہ آئیں اور اول دن سے ہمارے ساتھ ہیں بہت کوششوں میں ساتھ ہیں وہ اور ان کی ٹیم جس رات سے دھماکہ ہوا ہے نحمد اسلام صاحب بزات خود اور ان کی جماعت کے لوگ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں آئیں اور ہمیں اس چیز کے لئے اپنے حیالات بتائیں کہ ہمیں بن گلی کی طرف کیوں تکیلہ جا رہا ہے جناب عبد اسلام صاحب سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم فعوذ باللہ اسمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفسہم اموالہم بینالہم بالجلہ صدق اللہ ورلہ وصدق رسول نبی القریب مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور قائدین علاقہ معجزین شہدہ کے نواحقین میرے بھائیو دوستو اور بذرگو چودہ اگست دو ہزار اکیس پاکستان کا چوہترمہ یوم ادادی تھا وہ یوم ادادی کہ پوری قوم جس کے لیے تجدید اہد کر رہی تھی پوری قوم اس اہد کو دہرا رہی تھی کہ جس کے لیے یہ خطہ دبین حاصل کیا گیا پاکستان ایک مقدس ریاست کا نام ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اس ندری اس نصب لین کہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی کہ پورے ہندوستان کے اندر ہر کلمہ کو انسان یہ خواہش تمنا اور عرض رکھتا تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین ضرور ہونا چاہئے کہ جہاں اللہ کا دین حکمران ہو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو لیکن چہتر سالوں کے باوجود چہتر سال گزر گئے وہ نظریہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا اور پھر یہ قوم اس روز چہتر میں یوم ادادی کے دن اس بات کا اہد دورہ رہی تھی تیار ہیں وہ انگریز سے وہ چٹی چمڑی والے سے جو ازادی ہم نے حاصل کی تھی اب کاری چمڑی والے سے ایک نئی ازادی کی جنگ ہم نے لڑنی ہے تجدید اہد کے دن جب وہ نظریہ وہ نسبولین کے شروع دن سے اس نظریہ کے دشمنوں کو یہ خطہ زمین گوارانہ تھا جس سرزمین گوارانہ تھی ان دشمنوں نے ان تہشتگرد ان ان صفاقیت کی زندگی رکھنے والے انسانوں نے وہ انسان نہیں وہ ایک تردہ کی شکل میں ہمارے چودہ آگست کی خوشیوں کو انہوں نے خب کے اندر بدل دیا پورے پاکستان کے اندر جب پوری قوم سڑکوں اور چورہوں کے اوپر کلمہ اللہ 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 کی تجدید کرتے ہوئے اہد کی تجدید کرتے ہوئے اس خطہ زمین پر اللہ کے دین کی حکمرانی کے قیاد کی جد و جہد کا اہد کرتے ہوئے سڑکوں پر موجود تھی تو اس نے ہماری ان بہنوں بیٹیوں اور خاندان یہ خاندان نہیں تھا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی خاندان پر حملہ ہوا ہے ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں یہ حملہ ہمارے نظریے پر حملہ تھا یہ حملہ ہماری ریاست پر حملہ تھا یہ حملہ ہماری ازادی پر حملہ تھا اس حملے کے لئے ابھی تک کسی کاروائی کا نہ ہو نہ ان دہشت گردوں کو بین کاب کیا نہ جانا یہ ہماری ناکامی ہے اس لئے ہم جو سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے تبریاست کی تمام طاقتوں کو اپنے اوپر ہونے والے حملے کو جواب دینے کے لئے میدان میں کھڑا ہونا چاہیے اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہتے بھی ہیں ہم نشیستے بھی کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں نے جس جہتی کے ساتھ جس اتحاد کے ساتھ جس ایک جدو جہت مکمل جدو جہت کے ساتھ اس سہنے کے اندر اکٹھا ہو کر پوری قوم کو جو پیغام دیا ہے وہ شاندار پیغام ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں نے اس سانہے کو مختلف طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ تمام سیاسی جماعتوں نے اور میں خاندان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کسی اس واقعے کو کسی اور طرف منتقل نہیں انہیں دیا بلکہ اس واقعے کو پاکستان کی سلامتی پر حملہ تصور کیا نظریہ پر حملہ تصور کیا اور پوری سیاسی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر اتحاد اور جک جہتی کا مدہرہ کر کے حکومتوں کے اوپر بھی دواع ڈالا ہے ہم نے گورنر سے ملاقات کی ہے ہم نے سندھ حکومت کے لوگوں سے ملاقات کی ہے یہاں وزیر اعلیٰ آئے ہیں یہاں پر گورنر بھی آئے ہیں ہم ان کے پاس بھی گئے ہیں سب نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے ہم ان کے منتظر ہیں کہ کب کاروائی ہوگی کب وہ پسے دیوار زندہ نہیں وہ کب پھانسی پر لڑکائے جاتے ہیں ان دہشت گردوں کو جواب دینا ضروری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر منظر ہو کر اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس خاندان کے ساتھ مکمل دارے یقجیتی کیا ہے اور ہم اس بات کا حر بھی کرتے ہیں کہ جب تک قاتل گریفتار نہیں ہوتے کیفر کردار تک نہیں پہنچتے ہم انشاءاللہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے جماعت اسلامی ہو این پی ہو پی پس پارٹی ہو جماعت اہل سنت ہو تحریک لبیق ہو تحریک بناج القرآن ہو مسلم لیگ نون ہو جمعیت علم اسلام ہو تمام تر لوگ الحمد اللہ اس سارے ایک گل دستے کی طرح اس سارے کام کو لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم اختلافات کی نظر اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے یک جہدی کے ساتھ انشاءاللہ آخر تک جائیں جی جتو جہد کریں گے ہم آج لوحکین کے ساتھ بیزار امدردی کرتے ہیں اور شہدہ کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں وآخر دعوانا لِلحُد اللہ بلالعی دیتے جناب محمد اسلام صاحب جماعت اسلامی زلہ مجیل کے امیر آپ لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے اور اور ریکارڈ کی گستگی کے لیے یہ کہتا چلوں کہ پاکستان کی پرس پارٹی اور سندھ حکومت نے اس ثانح کے بعد جو ہمارے ساتھ تعور کیا ہے یہ سارا علاقہ اس کا مطرف ہے میرے بائیوں شاہ جہان صاحب کی ولول انگیز قیادت اس ظلہ ملیر کے لیے اور ہمارے بھی باعث رحمت ہے اور ایمین آغا رشی اللہ صاحب نے جو اپنے انفرنس کو استعمال کیا ہے اس کے لئے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ تمام پارٹیاں بہت جم کے کھڑی ہوئی ہیں عوامی نیسل پارٹی جماعت اسلامی پاکستان جماعت علماء پاکستان اور عمت سے آج پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ شیرپاؤ میں ظلم ہوا ہے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب آغا رفی اللہ صاحب کو جنہوں اس علاقے کے امینے ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام سیاسی پارٹی کے اقادرین علماء اکرام اور میرے ہلکے کے غیور دوستوں بھائیوں اسلام علیکم جیسے کہ یہ افسوسناک واقعہ اس خاندان پر میرے ہلکے پر اس ظلم علی اس کراچی بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک غم اور افسوس کی وہ گھری تھی اس دن جس دن ہمارے بزرگوں نے اس دن کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہمارے ان بھائیوں نے انہوں نے ہندوستان سے مائگریٹ ہو کر صرف اس ایک کلمہ کے لیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد ہو جہاں پر ہم سب اپنی مذہبی اپنی ثقافتی عدوار کے ساتھ اس ملک میں اپنی زندگی گزار سکیں اپنے نامود کو عزت کو باعزت اور باوکار طریقے سے یہاں سے اس ملک میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں تو اپنی دن کے جو ہمارے دشمن تھے انہی کے صفوں میں سے انہی کی اولادوں میں سے خلق چودہ آگز تو اسی طبقے کے لوگ ہیں یہ جنہوں نے یہ خون بہایا میرے بائیوں اور میری بینوں اور میرے بچوں تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح اسلام بھائی نے کہا کہ ہمیں بھی اب اپنی صفوں میں دیکھنا چاہئے کہ آیا کس کس لبادے میں کس کس قسم کے لوگ ہمارے پاس بھی موجود ہیں آپ نے اسی سٹیج سے اب کچھ در پہلے جو باتیں سنی اس سے کہی گناہ زیادہ سخت الفاظ اور بہترین طریقے سے جواب دے سکتا ہوں لیکن چونکہ میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس پارٹی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کپڑ سے بہت سے لوگوں کا مو پھرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو نام آپ کے اوپر رکھا ہے علماء والا ہم ان کے ہی اس خاطر میں اس نام کی لاج عزت عبرو جو ہمارے بڑوں کو بھی ہے ہمیں بھی ہے اس کے خاطر ہم آپ کو جواب صرف اس ایک نام کی وجہ سے نہیں دیں گے کہ کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ بھی مولانا لگا ہوا ہے نہیں تو اس کا بہترین جواب دے سکتے تھے ہم اس چیز کا قطحن نہیں کر سکتے کہ یہ جس لائن پہ آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ لائن ہماری نہیں ہے ہماری لائن وہ ہے جو اسلام صاحب نے اس سٹیج میں کی ہم اس طرح کی باتوں کے پیروکاری کرتے ہیں ہم ایسی بات دے کے جائیں گے اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام وہ لوگ یہ میرے بھائی ہیں بے شک یہ کسی میں سیاسی جماعت سے ہوں جب الیکشن کا دن آئے کہ یہ میری بینوں کا خون بہا ہے میرے بچوں کا خون بہا ہے تو خدا رہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ تقریریں اور سٹیج آپ کو اور بہت سے مل جائیں گے لیکن اس میں کم سے کم میرے حلقے میں یہ منافرت نہ پیلائیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم نہ کسی پہ نالت بیشتے ہیں نہ کسی کو کافر بولتے ہیں نہ کسی کو مسلمان بولتے ہیں نہ کسی کو غدار بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا مذہب آپ مجھ سے بہتر مسلمان ہے مجھ سے بہتر پاکستانی ہے میں قولتا ہوں کہ کسی کو میں بولوں کہ آپ یہ ہو یا وہ تو اس لیے ان ہم غلط باتوں پہ اور غلط طریقوں کی اس پہ چلے گئے میں دوبارہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جس طریقے سے پہلے دن ہم اپنا جانتے ہیں میرے گھر ہی اسی طریقے سے ہے کہ میرے گھر کے میرے اپنے بہن بھائیوں وہی قاتل ہیں جو شہید بیوی کے قاتل تھے یہ وہی دیشتگرد ہیں جنہوں نے شہید بیوی پر حملہ کیا یہ وہی قاتل ہیں جنہوں نے بارہ مئی پہ حملہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اٹھارہ اکتوبر پہ حملہ کیا تو ہم آپ باتیں کرتے ہیں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اس درد اور تکلیف کی اور افسوس کی بات تو یہ کہ جن باپ بیٹوں کی آپ نے ذکر کیا وہ میرے ہی رشکدار ہیں تو اس لیے آپ ہمیں یہ راستے نہ دکھائیں میں دوبارہ پھر آپ تمام دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سن حکومت ہے اور انشاءاللہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے پاکستان زندہ بار یہ تو جناب آغا رکیوزہ صاحب ہمارے ایٹ 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 اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جوان قیاجت تھے اللہ پاک جن کی عمر میں اور زیاد میں برکت عطا فرمائے ہمارے لئے مشہل راہ ہیں ہمارے لئے امید کی درن ہیں انشاءاللہ اس کام کو ان کے انجام پر پہنچائیں گے اور قاتلوں کو بے نقاب کر کے انشاءاللہ سزا بھی لوائیں گے ہمارا عوامی نشتر پارٹی کا اس غم میں بہت بڑا حصہ ہے اور ہماری جماعت اسلامی کا بھی اس غم میں بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ اکثر شہدہ اور زخمی ان دونوں پارٹیوں میں سے زیادہ ہیں اسی نسبت سے جناب فرمان علی خان سواتی صاحب نے اور میراج خان سواتی صاحب نے بھی اپنے خیالات کا ادھار کیا ہے اب میں عوامی نسٹرل پارٹی کے صبح جنرل سکرٹی جناب جنرل خان غزیر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آئے اور اپنے خیالات کا ادھار کریں عوامی نسٹرل پارٹی صبح سن کے جنرل سکرٹی جناب جنرل خان جنرل سکرٹی جنرل سکرٹی جنرل سکرٹی مختلف سیاسی پارٹی کے رانما اور میرے سان نے زل بنیر کی دوست اور ساتھی ہوں دوستو آج جس بخصف کے لیے ہم یہاں جمعیں آج سے ٹھیک سنتالیس دن پیدے چودہ آگز کو اس شہر میں یا اس ملک میں اتنا بڑا سانے ہوا کہ شاید اس ملک میں حادثات بھو رہتے ہیں اور بڑے بڑے حادثے ہوئیں لیکن ایک گھر سے ایک وقت میں اتنے جنازے اٹھنا شاید اس آسانیہ بہت کم اس ملک میں ہوئیں مجھ سے فیلے یہاں مختلف باتیں کی گئی اچھی باتیں کی گئی تلقیق بھی کیا گیا لیکن آج کسی حکومت پر کسی سیاسی جماعت پر تنقید کا وقت نہیں یہ دیش گردی جس طرح فرمان صاحب نے خود کہا کہ کسی نے اس کا شکار ہونا تھا اس دن دن دیش گرد یہ خیصلہ کر چکے تھے اس پاکستان کی اس پڑے چیئر میں انہوں نے دیش گردی کرنی کی تو اس کی لفیٹ میں شاید یہ خاندان آ گیا دوستو اور ساتھی آج ہمیں حکومتوں پر یا سیاسی پارٹی پر تنقید کی بجائے اس محرکات پر بہت کرنا ہوگا کہ بزجتہ آج سال سے اچھے مہینے سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے اس پر پر بریت اور شکر گردی کا جو آج سے نہیں یا آج کہ پاکستان بیورس پارٹی کی حکومت ہے یا تیرے انسان کی حکومت ہے اس ملک میں دیش جردی ہے یہ دیش جردی آج سے چالیس سال پہلے اس ملک پر آئی ہے اور آج تک جاری ہے اور شاید اس ملک کی عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خان عبدالل خان اور باچہ خان نے انیس سو اٹھ میں کہا تھا کہ آپ کی ملک کی پالیسی اگر یہی رہے گی ریاست کی پالیسی تو وہ دن دور نہیں کہ اس ملک پر دیش گردی اور یہاں گلی گلی دیش گردی نہ ہو اس وقت اس پالیسی کو بنانے والے اس ملک میں سیاست حکومت نہیں تھی اس ملک میں امریت تا دکٹیٹر شک تھی جنہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی اور آج تک اس پالیسی کا اس تش گردی کا ملک مقابلہ کر رہے اور پتھنی اللہ کرے کب تک کرتا رہے گا دوست اور ساتھی ہوں ہم نے اس طرف جانا ہوگا حکومتوں کی بجائے ہم نے ریاست پالیسی پہ نظر رکھ دی ہوگی اور سوچ نہ ہوگا ایک پرمانی کے خاندان کی طرح اس ملک میں ہزار اور لاکھ لوگ چلے گئے اور کتنے لوگ جا رہے مجھے تو بہت خوش ہوئی ہوتی ایک حوالے سے کہ آج بلیر ظلے میں پاکستان میں سیاست کرنے والے تمام قومی جماعت مذہبی جماعت کم از کم ایک پیچ پر ہے کہ یہ دیشت گردی ہے اور دیشت گردی کو کر رہے اور سب ملکے چود آگست سے لے کے آج تک ان خاندان کے غن پہ برابر کے چریک ہیں یہی سیاست کا یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم سچ کو سچ کہ سکھیں اس کے لئے ہم نے جدو جہد کرنی ہوگی اور یہ جدو جہد صرف آج نہیں اس ملک کے عوام کو ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے ایک بہت بڑی جدو جہد کرنی ہے اس کے لئے کام کرنا ہے یہ اتنی آسانی سے ملک میڈیا سے وفا کی حکومت سے یہاں بڑے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے چھوٹے چھوٹے ثانی ہوتے پورا ملک ایک ہو جاتا ہے عدالت سوم رائیکشن لے لیتی ہے لیکن اس چوئیس خاندام کی بڑے خالیسی پہ اس پڑے خالیس ثانی پہ اس ملک کی خاموش کوئی اس کو کوئی رنگ دیر آئے کوئی اس کو کوئی رنگ دیر اقیقت سے ہر اتارہ مل چھپا رہا ہے دیش زردی چائے کسی شکل میں دارے تمام قومیں ہمیں یہ پیس لکھ کرنا ہوگا کہ ہم دیش گردی چاہے وہ مذہبی دیش گردی ہو یا کس اور چکل میں دیش گردی ہو ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اس کو کرنا ہوگا تب جا کے ملک آگے جائے گا ورنہ اسی طرح ہم یہ ماتم کرتے رہیں ہر چی مینے کے بعد ہم روتے رہیں گے ہم نے ایک دن آج ہم کیا دکھتے ہیں بلیر زلہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آل پارٹیز کہاں ہیں آل پارٹیز ہونا یہ چاہیے تا کہ آج اس سوئے نے انہوں زیری چورنگی پہ کم اس کم دس پندرہ ہزار لوگ ہوتے ہم کتنے بے حص ہو چکے ہیں کہ چودہ آگست کو لوگوں کو بہت یاد ہے سوشل میڈیا پہ تو ہر آگ بھی لگا ہوا ہے لیکن یہاں پر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں یہاں آتے بیٹھتے بہت بڑی اکثریت آتی کم از کم دنیا کوئی پیغام انشتا چاہتا کہ آج بھی ہمارا زمین زندہ ہے آج بھی ہم دیش گردی کے خلاف ہیں آج بھی ہم انسان دوست پہ دوست اور ساتھی جس طرح ہمارے قومی سمجلی کے ممبر علاقہ آپ سے وعدہ بھی کیا اور حکومت کے تمام نمائند آپ کے پاس آئیں اور دیش جردی کو پکڑنے کے لئے اور اپنی انجام کو پہنچانے کے لئے جس طرح باتیں کیے گی اور کرائے جارہے اللہ کرے اس میں یہ کامیاب ہو لیکن ہماری اور آپ کی جد جہد اگر ہم ان کے ساتھ مخلص ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی تو پھر ہمیں آج کے چینل پر ختم نہیں کرنا ہوگا بلکہ ہماری جد جہد کو آگے لے کر چھل نہ ہوگا اور اللہ کرے کہ یہ واقعہ اس شہر میں اس پنک اور ہماری جد جہد کے نتیجے میں یہ آخر بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی تجول موسیقی 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 ایدہ جیلی اسمان بودو صاحب حوامیشتر پارٹی سوبہ سیم کے ذریعے سے بکری آپ سے اپنے خیلات کا اظہار کر رہے تھے اور خانتون خمبار خان بچا خان بابا سجر کے آیت کرتے تھے جب انگریز سامراج کے ساتھ مبارزہ آرائی تھی اور سامراج کے خلاف بات تھی اتنی رنگی پارٹی اس وقت نہیں تھی یہی ہمارے مجاہدین تھے یہی ہمارے انگریز سے لڑنے والے تھے اور اس حطے سے انگریزوں کو بھگانے والے تھے اب میں دعوت خدا دیتا ہوں جماعت اسلامی کرانچ کے نائے مجید جناب اسامہ رضی صاحب کو آئیں اور اپنے خیلات کا اظہار کریں الحمدللہ رضی العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ آجی و اصحابی بیرین مہترم جمعہداران سیاسی جماعت متاثرین حادثہ لوحیفین حادثہ اور میرے نہیت موزز بزرگو دوستو بھائیو بچو اور اطراف میں موجود تمام دکاندار دوستو اور بھائیو یہ جو حادثہ اس شہر کراچی میں ہوا ہم اس حادثے کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے آج یہاں پہ آپ اس غم کو تازہ کرنے کیلئے جمع ہوئے ہیں میں اس بات پر اس شہر کراچی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ چودہ آگست کو جب یہ ثانیہ ہوا تو پورے شہر نے اس دکھ کو اور اس غم کو اپنا دکھ اور اپنا غم سمجھا ہے پورا شہر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور پورے شہر نے اس غم کو اپنا ایک اشتماعی غم سمجھا ہے اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ سب کے سامنے ہیں تمام سیاسی جماعتیں ہیں بالخصوص جو ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں وہ قابل فخر ہیں اس اعتبار سے کہ ان سب نے ایک بالغ نظری کے ساتھ جس طرح سے کہ ایک شہر کے بزرگوں کو ذمہ داروں کو ایک سانحے کے موقع پر ایک گھر کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے سب نے اسی طرح سے اس سانحے کے اوپر اپنا ریاکشن دیا ہے اور اجتماعی سرگرمی کی ہے سندھ حکومت نے اس میں تعاون کیا ہے ہم اس پر ان کو ان کے شکر گزار ہوئی ہیں لیکن جو مسئلہ ہے جو حادثہ ہے جیسا کہ ابنیری بھائی نے کہا اور جو اس کے محرکات ہیں میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس خطے کی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ بہت ہی اللہ تعالی میرے موں میں خاک لیکن ایک بہت ہی خطرناک کروٹ اس پورے ریجن کے اندر سیاسی حالات لے رہے ہیں اور ان حالات کے نتیجے میں سامراجی طاقتوں کے جو عظائم ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور ان عظائم کے نتیجے میں جو صورتحال کسی بھی خطے میں پیدا ہو سکتی ہے وہ بہت الارمین ہے لہٰذا بحثیت پاکستانی قوم آج ہمارے ان شہدہ نے اپنا خون پیش کیا میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس سے ایک سال پہلے جماعت اسلامی کی یوم کشمیر کے موقع پر ریلی تھی اس کی اوپر دہشتگردی کا واقعہ ہوا کسی قائدہ بات کے ہمارے ساتھی اس نے شہید ہوئے زخمی ہوئے اور اس کے بعد یہ دوسرا ثانیہ اس کے بعد ہوا اپنے خصوص جو حالات نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں لہذا اس موقع پر ان سانہوں کو ان حادثات کو ہمیں اپنی داخلی یا جہتی کا اپنی اندرونی مضبوطی کا ذریعہ بنانا ہے اور اس بات کی اوپر ضرور دباؤ ڈالنا ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں ہمارے بیوی اور بچوں کو ہماری ماں اور بہنوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہ ہرگز ہرگز کوئی بھی غیرت مند قوم کوئی بھی صاحب ایمان قوم اس کو گوارہ نہیں کر سکتی کوئی بھی بازمیر آدمی اس کو گوارہ نہیں کر سکتا لہذا آج آپ یہاں پر اس غم کو تازہ کر رہے ہیں ہم اس غم میں آپ کے ساتھ شریک ہیں پورا شہر آپ کے ساتھ شریک ہے جماعت اسلامی دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے فسلیٹیٹ کر رہی ہے گھرے گی اور کتنی پارٹیاں اس میں تعاون کر رہی ہیں ہم ان سب کے ساتھ جگ جہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور نماز کا وقت بھی قریب ہے منتظمین نے بھی یہی بات کہی کہ ہم نماز سے پہلے اپنے اس چہلوں کو اس جلسے کو ختم کریں گے میں اس دخ اور اس غم کے موقع پر غمزدہ خاندانوں کو بالخصوص یقین بلاتا ہوں کہ یہ روایتی جملے نہیں ہیں آپ خود بھی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ پورا شہر آپ کے ساتھ کھڑا ہے تمام جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں تمام آبادی کے لوگ چھوٹے اور بڑے اس کو اپنے گھر کا دکھ سمجھ رہے ہیں اور ہم اس دہشتگردی کو دہشتگرد کی کوئی قوم کوئی مسلک نہیں ہوتا کوئی مذہب کوئی زبان نہیں ہوتی جو بھی بات ہونی ہے فیس ریلیو کے اوپر ہونی چاہیے سامنے ہونی چاہیے پالیسیز اور موقع کی صورت میں ہونی چاہیے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا یہ نہ دین کا طریقہ ہے نہ اسلام کا طریقہ ہے نہ کوئی سیاسی روایت ہے لہٰذا آئندہ آنے والے حالات میں ہم سب کوئی نمور کی اوپر ایک مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی یک جہتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے اور جو محرومی اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں اور خاندانوں میں ہوئی ہے اللہ تعالی اس سے بہتر اور احسن متبادل ان کو عطا فرمائے وہ عظیم قدیر ہے وہ غفور الرحیم ذات ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اور اس کے ساتھ اس سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں شعور عطا فرما تو ہمیں رہنمائی عطا فرما تو ہمیں لگیتی عطا فرما جتو جہود کی توفیق عطا فرما حالات اور وقت کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما ایمان اور استقامت کی دولت سے مالا مار فرما اور جو حالات اس وقت پوری دنیا میں جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں ان حالات تو ایک بڑے انقلاب کا ذریعہ بنا کہ جو اسلامی انقلاب ہے جو ہمارے زخموں کا مرہم ہے جو ہمارے دکھوں کا مدعوہ ہے جو ہماری منزل ہے جو ہمارے امیدوں کا مرکز ہے اور جو اس پوری دنیا کو ایک نجات دلانے والا نظام اور انقلاب ہے انشاءاللہ وہ انقلاب ان شہدہ کے خون سے اور قریب تر ہوا ہے اس نے یگجہتی کے جانب ہمیں رہنمائی دی ہے اور ہمیں مزید اپنی منزل سے قریب کر دیا ہے وہ وقت دور نہیں ہے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی اور شہدہ کا رنگ انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گا وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين یہ تنسامہ رزی صاحب جو لوہاہدین کے دادرسی کے لیے اور ان کی صبر کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور تمام مقررین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جیسے چودہ اگست کے دن ہم سب زخمی تھے اور ہمارے دل میں دکھتا آج تک کی عوام ایسے ہی دکھ میں مبتلا ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آج چہلم کے گزرنے کے باوجود بھی یہ عوام اس پر متحد ہے اس لیے ہم ان مقتدر حلوں کی کرسیوں کو ہلانا چاہتے ہیں جو اس سانحے کی محرکات معلوم کرنے کے ذمہ دار ہیں کہ وہ معلوم کریں گے کہ یہ کام کس نے کیا ہے کس کے عیمہ پہ یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کی وحدت کو کس نے للکا رہا ہے انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کی تعاون سے ان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں وقتن فوقتن ایسے پروگرام کرتے رہیں گے آئین اور جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے اپنے حق کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہیں گے پروگرام کی اختتام کیلئے جناب مولانا احسان اللہ ٹکرمی صدر خاص کرتا ہوں جمعہ علیہ وسلمہ اسلام ظلہ مجید کے صدر کے آئیں اور دعا کرائیں اور پروگرام کے خاطر م única علام کریں اللہ حمدلہ کی علیہ وسلمہ السلام ملاء علیہ وسلمہ علیہ وسلمہ علیہ وسلمہ علیہ وسلمہ وآلہ وسلمہ علیہ وسلمہ علیہ وسلمہ علیہ وسلمہ سلام فرمائے فرمان بھائی کہ جو مرحومین ہیں میں راج صاحب کے اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے جو بیمار ہیں ان تمام بیمار ان کو شوائے کامیرہ حاجی رہا مصدرہ نصیب فرمائے جن لوگوں نے یہ کاروائے کی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا ہے اس ملک کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پاک فرمائے جو ادارے کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے من کو پانیابیہ نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری اس جہدی کو اتفاق کو اتحاد کو قبول و مقبول فرمائیں اور ہم سے دین اسلام اور قرآن کی حدمت لے لیں اس واقعہ کے اندر جنہیں حضرات میں جتی بھی کوشش کی اللہ تعالیٰ اندرمان کی کوششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں فرمان بہتی صحت کے لئے خصوصی طور پر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائیں اور برداشت کرنے کی ذہمت بھی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سب سے راضی ہو جائیں ہمارے تمام جناہوں کو معاف فرمائیں مرہومی ادر اجاد کو بلندی رسیت فرمائیں صلی اللہ تعالیٰ لَقِرَ خَلْقِهِ محمد وَعَلَىٰ رَسْحَالِ